رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے صحابہ کے تعم پیچھے تھے یعنی جماعت ہو رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رکو سے سر اٹھایا اور اپنی ارشاد فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی جس نے اس کی تعریف کی حمد کی اللہ نے اس کی حمد کو سن لیا سبحان اللہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تو مقتدی کیا کہتے ہیں ربنا لکا الحم ربنا ولکا الحم اللہم ربنا لکا الحم اللہم ربنا ولکا الحم یہ سب سے افضل اس کو بھی کہا گیا یہ چار طرح کے کلمات ہوتے ہیں مقتدی کہتے ہیں یعنی اگر بیچ میں واؤ کا اضافہ اور شروع میں اللہم کا اضافہ ہو تو یہ افضل اس کو کہا گیا اللہم ربنا ولکا الحم یہ افضل تصویح کہا گیا ربنا لکا الحم کہتے ہیں تو بھی سنت ادا ہو جاتی ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے ایک شخص نے جو حمد کی اس کی کلمات یہ تھے ربنا ولکا الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہی یعنی اے اللہ تیرے لیے حمد ہے اور کثیر بہت ہی زیادہ تیرے لیے حمد ہے طیب ہے تو برکت والا ہے اے اللہ تیرے لیے حمد ہے اور ساری خوبیاں اور حمد تیرے لیے ہیں سبحان اللہ تیری ذاتی پاکیزہ ہے خوبیوں والی اور برکتوں والی یہ کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا یہ کس نے حمد کی ہے یہ حمد کرنے والا کون تھا تو ایک شخص کڑھ مکی یہ تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں نے کی ایسی حمد تو ارشاد فرمایا میں نے تیس سے زائد فرشتوں کو یہ لکھنے کی طرف سبقت کرتے ہوئے دیکھا سبقت کرتے ہوئے دیکھا تیس سے زائد فرشتوں کو قربان جائے تسبیح اللہ کی حمد بھی ایسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر بشارت بھی ایسی خوبصورت بشارت